عقل کے اوپر غبار چڑ جائے عقل اگر اپنے ٹکانے پر نہ رہے تو انسان اپنی منزل نہیں پا سکتا جیسے دنیاوی منزلیں حاصل کرنے کے لئے انسان کی جب عقل بحال ہوتی ہے اپنے صحیح راستے پر چل کر اپنی منزل پر پہنچتا ہے دیکھیں جسمانی طور پر عقل اگر بیمار ہو جائے تو انسان دنیا کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا عقل کے خلق کی وجہ سے کسی اور جگہ نکل جاتا ہے اس کو لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے عقل سے پیدل ہے یہ دیوانہ اور پاگل ہے جدر مو اٹھایا چل دیا جانا ادھر تھا چل رہا ادھر تو گھایا کہ وہ مادی جو منزل ہے دنیا کی وہ اس کو نہیں ملتی ہے بلکل اسی طریقے سے عقل روحانی طور پر اگر بیمار ہو جائے تو پھر دین کی اور آخرت کی منزلیں اس سے کھوٹی ہو جاتی ہیں یہ دین اور آخرت کی منزلوں پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ عقل روحانی طور پر جب بیمار ہو گئی تو یہ مملوک اپنے مالک کو پھر پہچانتا نہیں ہے یہ مرزوک اپنے رازی کا پتہ نہیں ڈھونڈ سکتا یہ مخلوق کو اپنے خالق کا پتہ چلتا نہیں ہے یہاں تک یہ عقل بیمار لے کر جب چلتا ہے تو گمرائی کی گڑوں میں گر جاتا ہے